موسیقی سلفقار علی بھٹو نے اپنے زندگی میں بہت سارے تجربات کیے ان کی زندگی اور سیاست جو ہے وہ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایسا نظریہ ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اپنا سفر حاصل کرنا چاہتے ہیں بھٹو کے ذہن میں بہت سارے معاملات اور مسائل بھی تھے ان کے نفسیاتی پہلو بھی تھے ایک انٹریو میں بھٹو نے بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے والدین سے پایا ہے میرے والد ایک آلہ پائے کے سیاستدان تھے یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ جلدی کچھ انتخابات ہارنے کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے وہ سیاست کے حوالے سے آلہ قسم کے نظریات رکھتے تھے جیسے ایک اشرافی اشرافیہ کے معاملے میں تمام ضروری باتیں اپنے انگلیوں کی پوروں پر گن کر رکھتا ہے وہ میرے ساتھ ایک متاثر کن لہجے میں بات کیا کرتے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لڑکانہ لے جاتے اور مجھے قدیم عمارتیں اور شاندار گھر دکھاتے اور ہمارے ثقافتی ورثے سے میرا تعرف کراتے اور مجھ سے کہتے دیکھو سیاست ایک عمارت ہے ایک گھر تعمیر کرنے جیسا کام ہے یا پھر وہ کہتے کہ یہ میوزک لکھنے یا شاعری کرنے جیسا کام ہے اور مجھ سے برہمہ مائیکل اینجیلو کا ذکر کرتے میری ماظرہ مختلف تھی اس کا تعلق ایک غریب گرہانس تھا وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی غربت کو لے کر پریشان رہتی تھی وہ کچھ نہیں کرتی تھی بس مجھ سے یہی دور آتی تھی ہمیں غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہئے ہمیں غربہ کی مدد کرنی چاہئے غربہ کے پاس زمینیں ہونی چاہئے وغیرہ وغیرہ جب میں امریکہ گیا تو ان کا پیغام میرے کانوں میں پگلتا رہتا کہ میں ایک انتہا پسند بن گیا ہوں میں امریکہ کلیفونیا کی یونیویسٹری سے پڑھنے کی غرض سے گیا تھا جہاں پر بینل اقوامی قانون کا ایک عظیم ماہر قانون پڑھا رہا تھا جب میں امریکہ گیا تو ان کا پیغام میرے کانوں میں پگلتا رہتا تھا میں ایک انتہا پسند بن گیا ہوں میں امریکہ کلیفونیا کی یونیویسٹری سے پڑھنے کی غرض سے گیا تھا جہاں پر بینل اقوامی قانون کا ایک عظیم ماہر قانون پڑھا رہا تھا میں بینل اقوامی قانون میں اپنی ڈگری مکمل کرنا چاہتا تھا اور وہ کیمیسٹر پر الدام تراشی کا لار تھا میری ساری ترجیحات پانچی سرخ نیل پالش والی لڑکیوں کا علاقہ چھوڑا اور مارکس ویل اسٹریٹ میں کالوں کے ساتھ رہنے چلا گیا ایک ہفتہ اور پھر ایک مہینہ مجھے ان کے ساتھ اچھا محسوس ہوا وہ سچے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ ہستے کیسے ہیں اور ایک دن جب میں سینڈ ڈیگو میں تھا اور میں ہوتل میں کمرہ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ میری جلد زیتونی رنگ کی تھی اور میں میکسیگو کا باشندہ دکھائی دیتا تھا تب میں امریکہ سے برطانیہ روانہ ہو گیا وہ سال الجزائر والے تھے میں نے فوراں ہی الجزائر والوں کی طرفتاری کرنا شروع کر دی لیکن ڈاؤننگین سٹریٹ نمبر دس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگا کر نہیں وہ شاید اس لیے کہ میں فطری طور پر بہت شرمیلہ واقعہ ہوا مجھے بھیڑ میں گھل مل جانا پسند نہیں میں ہمیشہ لکھاری بن کر بحث اور مباعثے کو سیاسی ہتھکندوں کو ترجیح دیتا ہوں یہ زیادہ ذہین زیادہ سلجا ہوا اور زیادہ نفیس طریقہ ہے بھٹو کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان شخصیات کے بارے میں بھی سمجھنا پڑے گا جن کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ان سے قربت محسوس کرتے تھے جن شخصیات کو پسند کرتے تھے ان میں ایک سوئکار نوئے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں وہ میری پوجہ کرتا تھا اور میں اس کی کرتا تھا وہ اپنی غلطیوں اور خامیوں کے باوجود ایک نایاب انسان تھا مثال کے طور پر عورتوں کی طرف اس کا واہیات رویہ یہ بات نہ ہی اچھی ہے اور نہ ہی ضروری کہ آپ ہر وقت اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے رہیں لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی مزید یہ کہ وہ محاشیات کو بھی نہیں سمجھتا تھا دوسرا شخص جسے میں پسند کرتا تھا وہ ناصر ہے ناصر بھی ایک کمال کا شخص تھا ناصر کے ساتھ میں بہت اچھا محسوس کرتا تھا وہ مجھے اور میں اسے پیار کرتا تھا 1966 میں جب مجھے زبردستی حکومت چھوڑنے کا کہا گیا تھا تب ناصر نے مجھے مصر مدعو کیا اور اس نے میرا استقبال کیا ایک ریاست کے حکمران کی طرح اس نے میرا استقبال کیا اور اس نے مجھے کھلی چھوٹ دی کہ میں جب تک چاہوں اس کے پاس ٹھہر سکتا ہوں پھر چلو اسٹالن ہاں اسٹالن میرے دل میں ہمیشہ اسٹالن کے لیے گہری عزت رہی ہے تقریباً اتنی ہی گہری جتنی میں خوشبو سے قرائیت محسوس کرتا ہوں تم یقیناً مجھے بہتر انداز سے سمجھ پاؤ گی کہ میں خورشیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا میں ہمیشہ اسے شیخی باز رعونت والا چلاتا ہوا ہمیشہ شفیروں کی طرف انگلی کر کر انہیں دھمکاتا ہوا جانتا ہوں اس نے ہمیشہ ایشیا کو نقصان پہنچایا ہے خورشیوں اور آخر میں میں یہ جانتا ہوں کہ تم انتظار کر رہی ہو کہ میں معاوز تنگ کے بارے میں کچھ کہوں لیکن تم کیا چاہتی ہو کہ میں اس بلا کے بارے میں کیا کہوں میرے لیے چوین لائی کے بارے میں بات کرنا آسان ہے وہ وہ ہے جسے میں قدر بہتر جانتا ہوں جس کے ساتھ بیٹھ کر میں دیر تک باتیں کرتا رہا ہوں لا محدود باتیں صبح سے شام تک کئی دن تک کئی سال میں ایک بار 1962 میں آخری بار چائنہ گیا تھا اور چوین لائی سے ملا تھا سادہ بات کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں بھٹو سے کہا گیا کہ یہ تمام افراد تو وہ لوگ ہیں جنہیں طاقت کے حصول کے لیے سخت جد و جہد کرنا پڑی جبکہ آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا بھٹو ناراض ہو کر کہنے لگے تم غلط ہو میرے لیے یہاں تک پہنچنا آسان نہیں رہا ہے میں جیل میں ڈالا گیا تم غلط ہو میرے لیے یہاں تک پہنچنا آسان نہیں رہا ہے میں جیل میں ڈالا گیا میں نے اپنی زندگی کو کئی بار خطرے میں ڈالا ایوب خان کے ساتھ یایا خان کے ساتھ انہوں نے میرے کھانے میں زہر ملا کر اور مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ کروا کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی انیس سو اڑسٹھ میں دو بار اور ایک بار انیس سو ستر میں سانگڑ میں دو سال قبل میں پورا گھنٹا قاتلوں کی گولیوں کی بوچھاڑ کے نیچے بیٹھا رہا جنہیں یایا خان نے بھیجا تھا مجھے بجاتے ہوئے ایک شخص مارا گیا اور کئی شخص زخمی ہو گئے اور ہاں اخلاقی تکالیف کا بھی ذکر کرنا نہیں بھولنا چاہیے جب آپ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور شوشلس بن جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرتا نہ ہی آپ کی حلقہ ہے احباب کے دوست بلکہ وہ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں اور نہ ہی غریب لوگ کیونکہ وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی اخلاق کو سمجھ سکے میرے لئے زہر سے اور گولیوں سے بچ نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں یقین دلانا تھا جو مجھ پر یقین نہیں کرتے تھے ہوئی مارا